السلام علیکم ویڈس میں ہوں محمد کبیر اور آپ دیکھ رہی ہیں سعودی انفو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے محنہ کیسے چینج کروانا ہے میں نے محنہ چینج کروایا اور جو مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑا وہ آپ کے ساتھ بھی میں ڈسکس کروں گا کہ کیا کیا پرابلمز محنہ چینج کرنے کے دوران آپ کو پیش آ سکتی ہیں تو آپ مجھے فالو کیجئے گا ٹوٹل گیارہ سٹیپس ہیں گیارہ سٹیپس میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا جاؤں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ کلیر کرتا چلوں کہ اگر آپ انجینئرنگ فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں آپ نے سعودی انجینئرنگ کانسل میں اپنی ریجسٹریشن سب سے پہلے کروانی ہے نظام چینج ہو چکا ہے پہلے سسٹم جوازات کا تھا پہلے جوازات میں جانا پڑتا تھا اس کے بعد سعودی انجینئرنگ کانسل لیکن اب چینج ہو چکا ہے سب سے پہلے آپ نے سعودی انجینئرنگ کانسل کی ویب سائٹ پر جا کے اپنے آپ کو آپ نے وہاں پہ ریجسٹر کرنا ہے آن لائن ریجسٹریشن کرنی ہے انجینئرنگ کانسل کی ریجسٹریشن جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو سب سے پہلے آپ کو ایک میسج آئے گا جس میں آپ کو ایک بل نمبر دے دیے جائے گا اس بل نمبر پہ آپ نے پانچ سو ریال فیز جمع کروانی ہے یہ سعودی انجینئرنگ کانسل کی پہلی ریجسٹریشن فیز ہے اس کے بعد آپ کو یہ پانچ سو نہیں جمع کروانا پڑے گا صرف پہلی بار آپ کو ریجسٹریشن فیز پانچ سو ریال جمع کروانی پڑے گی اور غالباً یہ انجینئرز کے لیے سات سو یا سات سو پچاس کچھ اس طرح کے ہوگی جب آپ پانچ سو جمع کروا دیں گے تو اس کے بعد آپ کو پھر ایک اور میسج آئے گا آپ کو یہ دو سو ریال فیز اور جمع کروانی پڑے گی یہ دو سو ریال فیز آپ کے اگلے ایک سال کیلئے ہے اگلے ایک سال کے بعد آپ کا اکاؤنٹ ایکسپائر ہوگا اس کے بعد آپ کو پھر دو سو ریال فیز جمع کروانی ہوگی تو یاد رہے اس دوران آپ نے سعودی انجینئر کانسل کے آفس میں نہیں جانا سب کچھ آپ نے آن لائن کرتے جانا ہے جب دو سو فیز جمع کروا دیں گے تو اس کے بعد آپ کو ایک ایمیل آئے گی اور آپ کو ایک میسج بھی آئے گا سعودی انجینئر کانسل کی طرف سے جس میں آپ کو ممبرشپ نمبر دے دیا جائے گا یہ ممبرشپ نمبر لے کر آپ نے سعودی انجنیر کانسل کے آفس میں جانا ہے اور وہاں پر ان سے ایک لیٹر لینا ہے وہ آپ کو ایک لیٹر دیں گے انٹروڈکشن لیٹر کے نام سے لیٹر تارف خطاب تارف عربی میں اسے کہتے ہیں وہ آپ لیں گے وہاں سے اور اس کے بعد آپ نے ریکویسٹ سینڈ کرنی ہے محنہ چینج کروانے کی محنہ چینج کروانے کی ریکویسٹ آپ سینڈ کریں گے جوازات کی ویب سائٹ سے یہ آپ کا کفیل سینڈ کرے گا یا آپ کی کمپنی بھیجے گی اور جو لیٹر آپ نے سعودی انجنیر کانسل سے لیا تھا وہ لیٹر آپ نے اس ریکویسٹ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے آن لائن محنہ چینج کرنے کی تو جوازات کو جب ریکویسٹ جائے گی اور اس کے بعد آپ کو جوازات کی طرف سے دو تین دن کے اندر ریپلائی آ جائے گا کہ آپ کی ریکویسٹ ایکسیپٹ ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ نے جوازات کی فیس ایک ہزار ریال یعنی محنہ چینج کرنے کی فیس ایک ہزار ریال جمع کروانی ہے جب آپ فیس جمع کروائیں گے تو آپ کا محنہ اسی وقت چینج ہو جائے گا کچھ منٹوں کے اندر ہی آپ اپنے ابشیر اکاؤنٹ پر دیکھ سکیں گے کہ آپ کا محنہ چینج ہو گیا ہے اس کے بعد آپ جوازات میں جا کر اپنا اکامہ لے لیں گے یہ آٹھمہ پوائنٹ میں آپ سے ڈسکرس کر رہا ہوں کہ آپ نے جوازات جا کر اپنا اکامہ لے لینا ہے اور اس کے بعد جو سٹیپ ہے وہ ہے سعودی انجنئر کونسل پی ویب سائٹ پر جا کر آپ نے لوگ ان ہونا ہے اپنا اکاؤنٹ وہاں پر اوپن کرنا ہے اور وہاں پر ریکویسٹ سینڈ کرنی ہے ریکویسٹ کیسے سینڈ کرنی ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کمپیوٹر کی سکرین پر آپ دیکھتے جائیے گا کس طرح ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں آپ اس پر ریکویسٹ سینڈ کیجئے گا آپ اس پر ریکویسٹ سینڈ کرنی ہے 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 جب یہ آپ کا پر ریکویسٹ سینڈ کرنے کے بعد آپ کو ایک سعودی انجینئر کانسل کی طرف سے میسیج آئے گا جس میں ایک بل نمبر دیے جائے گا آپ نے اس بل کے اوپر سو ریال جمع کروانا ہے اس نمبر کے اوپر سو ریال فیسٹ آپ کی جمع ہوگی اور اس طرح آپ کا مینہ چینج ہو جائے گا یاد رہے کہ آخر والا جو پروسس ہے آپ کا اکامہ نیا پرنٹ لینے کے بعد جو لاسٹ پروسس ہے وہ آپ کو لازمی کمپلیٹ کرنا ہوگا اگر آپ یہ کمپلیٹ نہیں کریں گے تو جب آپ کا اکامہ ایکسپائر ہوگا تو اس کے بعد اکامہ آپ کا اپ ڈیٹ نہیں ہو پائے گا یہ اصل میں آخر والی جو فیس ہے سو ریال کی فیس ہے یہ جوازات اور سعودی انجینئر کانسل کے اندر جو آپ کے اکاؤنٹس ہیں وہاں پر آپ کی جو ریجسٹریشن ہیں دونوں کو اپس میں لنک کرنے کے لیے لاسٹ والی سو ریال کی فیس آپ کو جمع کروانی پڑتی ہے اور تب ہی آپ اپنا اکامت تجدید کروا پائیں گے اینڈ پر میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی انجینئر کانسل کی ویب سائٹ پر ریجسٹریشن کیسے کرنی ہے تو اس کے لیے یوٹیوب پر ہزاروں ویڈیوز موجود ہیں اس کے لیے ویڈیو میں نے اس لیے نہیں بنائی کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز بہت زیادہ پڑی ہوئی ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہیں سے بھی مل سکتی ہے لیکن یہ چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ جس طرح میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ کو کہیں سے نہیں ملیں گے تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل سعودی انفو پر نئے ہے